مٹن کے سیرے پائیا ہوتی ہے اور اس کا جو شورگا ہوتا ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے بچوں کو دیں بزرگوں کو دیں آپ کھائیں بہت ہی فائدہ مند ہے ہڈیوں کو یہ بہت مضبوط کرتا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں مٹن سیرے پائیا بنانا سیرے پائیا بنانے کے لیے ہم نے مٹن کے چاروں پہ لے لیا ہے انہیں دھول کے اچھے سے ساپ کر لیا ہے پائیا کا دھولنے کی ریسیپی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو ضرور دیکھئے گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا تو پائیوں کو دھول کے ہم نے اچھے سے ساپ کر لیا ہے اور ڈال دیں کوکر میں اور اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک 1⁄ف ٹی سپون ہلتی پاوڈر 2 تیز پتہ 1⁄ف ٹی سپون گارلک پیسٹ 1⁄ف ٹی سپون جنجر پیسٹ 4 کپ پانی ڈالیں گے ایک بار ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹکل لگا دیں گے اور پائیوں کو اچھے سے کرا لیں گے تو 2-3 سٹی آ جانے کا ہم ویٹ کر لیتے ہیں تو 2-3 سٹی آ گئی ہیں ابھی گیس کو ہم بلکل میڈیم کر دیں گے اور اپنے مٹن پائیا کو 45 منٹ گلنے کیلئے رگ دیں گے تو 45 منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور آئیے اب سیری کو بنانے کی زیاری کر لیتے ہیں سیری یعنی کی گوٹ ہیٹ تو ایک گوٹ کا ہم نے ہڈ لیا ہے اور اسے اچھے سے دھول کے ساپ کر لیا ہے اور آدھے گھنٹے کے رس کو نمک کے پانی میں ہم نے بھیوا دیا تھا ابھی اس کا پانی ہم نے ڈرین کر لیا ہے اور سارا پانی اس کا اچھے سے نکال کے سکھا لیا ہے 1 ٹی سپون نے لیں گے جنجر پیسٹ 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ اور یہ گوٹ ہیٹ کا جو ہم نے کٹنگ کر آئی تھی تو بھیجہ نکالوا کے اس کو الگ رکھا دیا تھا اس کو ہم باد میں ڈالیں گے 3 میڈیم سائز کی پیاس لے لیے جیسے اگر ہم باریک باریک سریسے میں کٹ کر لیا ہے 2 ڈی پر سپون لیں گے دہی بلکول گارہ جمع ہو دائی ہے نہ یہ کٹا ہے نہ میٹھا ہے اسے الکا سا پھیٹ لیں گے اور ہم نے لیں گے کچھ پاوڈرڈ مسارے تو اس میں ہم نے لے لیا ہے 1 ٹی سپون نمک کیونکہ نمک ہم نے پائے کو وارنے میں بھی ڈالا تھا اس کے نمک ہم کم ڈالیں گے 2 ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر 2 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 2 ٹی سپون کشمیری لال مرچو کا پاوڈر 1 ٹی سپون ہلتی پاوڈر 1 ٹی سپون کاری مرچو کا پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسارہ پاوڈر اور پائیوں کے لیے ایک خاص مسائلہ تیار کر لیں گے لکھنوی سٹائل سے جو سیرے پائی بنتے ہیں اس میں اس طرح کا مسائلہ ضرور آدھا جاتا ہے تو 2 ٹیبل سپون بھر کے لیلیاں ہمیں سابت دھنیا یہ دھنیا کے بیج ہے 1.5 ٹی سپون شاہی زیرہ 1 ٹی سپون سابت کارلی مرچے 1 ٹی سپون سپیز زیرہ 6 سے 7 ہم نے لونگ لیلیا ہے 1 لیلیا ہے جائفر کا ٹکڑا 1 انچ کا دالچینی کا ٹکڑا 1 پھون جاویتری کا 1 بڑی کے دائچی اور 4 سے 5 ہم نے لیلیا ہے چھوٹے دائچی تو سب سے پہلے ان سارے مسائلوں کو ڈرائی روست کر لیں گے پین چڑھا لیا ہے ہم نے اور یہ جو بھی سابت مسائلیں ہمارے ہیں سب اسی میں ڈال دیں گے صرف 30 سیکنڈ کے لیے ڈرائی روست کر لیں گے تاکہ ان کی نمی نکل جائے اور پیسنے مسائل نہیں رہے اور ان میں سے ایک اچھی سی ہلکی سوندھی سوندھی خوشبو بھی آ جائے گی تو ڈال دیں گے پین میں ہائی فلیم پہ 30 سیکنڈ کے لیے ڈرائی روست کر لیں گے خیال رکھیے گا کہ مسائلیں بلکل جلنے نہ پائیں اور بلکل بھی نیچے لگنے نہ پائیں ورنہ پھر ان کا ایرومہ اور جو خوشبو ہے بلکل چینج رہے تھا تو 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں گیس کو ٹن آف کر دیں گے اور مسائلوں کو ہلکا سا ٹھنڈا کر کے موٹا موٹا کوٹ لیں گے کوکر ہم نے چلا لیا اور اس میں ڈالیں گے آدھا کپ تیل آپ مسٹرڈ آئل میں بنانا چاہے تو مسٹرڈ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں دیسی کی میں سیوی پائیا بنانا چاہے تو دیسی کی بھی بنا سکتے ہیں اس سے پائیوں کا ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں ڈال دیں گے دو تیز پتہ اور جو انیاں ہمیں سرائز کر کے رکھا تھا ڈال دیں گے سی میں اور فرائی کر دیں گے انیاں دیکھیں فرائی ہو گئی اس کا کلر بھی گولڈن پنک سا ہو گیا ہے تو بہت زیادہ ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے ایسا ہی ہمیں گولڈن پنک کلر رکھنا ہے پیاسوں کا اور اب اس میں بیٹ کر دیں گے گوٹ ہیٹ یعنی کی سیری جسے دھول کے اچھے ساپ کر کے ہمیں رکھا تھا ڈال دیں گے سی میں پنچائز کی لیے پھراہی کر دیں گے سیری کو پھراہی کردیں گے پانچمیٹ ہو گیا ہے جو بھے اسے ایکسہ پانی تھا وہ دھراہ ہو گیا ہے وہ اچھے سے پھراہ ہو گیا ہے لیں جب سیمیں جنرے وال 없이 سارے پاؤڈرڈ مصوری جو نکال ریکھتے ہیں یہ بھی سب پھراہ اور پھراہ کرےگے سیری کو مسالوں کے تو پھراہیں ساپ رکھا تو مصوری بolon رہا ہے 3-4 موٹ کے لیے مسالوں کے ساتھ اسے بھون گیا ہے ابھی جو دہی ہمیں نکال کے رکھت اسے اچھے سے پھیٹ لیا ہے ڈال دیں گے دہی پھیٹ کے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دہی مسالوں کے ساتھ مکس ہوتا ہی پھٹتا نہیں ہے ہلکا سا پانی ڈالیں گے تاکہ جو بھی دہی اس میں لگا ہے وہ ویسٹ نہ ہونے پائے تو ون ٹیبری سون پانی ڈالنے یہ بھی سی میں ڈال دیں گے اور اسے بھی بھون لیں گے سیری کے گوشت کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیا ہے اوائل دیکھئے اوزاوٹ ہو گیا ہے مسالے بھی بھون گیا ہے اور اب ہمیں سیری کو گھل لینا ہے تو اس میں ڈالیں گے پانی ایک کپ ہم نے پانی ڈالا ہے ڈکن لگائیں گے اوپر میں ایک سیٹی آنے دیں گے اور پان سے دس منٹ کے لیے سیری کو گھلنے کے لیے لگ دیں گے اب یہ آپ کے سیری پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ اس کو گھلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو ہمیں کم سے کم 90% تک سیری کو گھل لینا ہے تو یہ ہمارا سیری کا گوش ہے اسے ہمیں 90% تک گھل لینا ہے تو ایک سیٹی آنے دیں گے اور اس کے بعد پان سے دس منٹ کے لیے دھیمی آشت پر گھل لیں گے تو چلیے آپ سے ہم ملتے ہیں سیری کے گھل جانے کے بعد سیری کا گوش اچھے سے گھل چکا ہے اور ہم کھوکا کھوڑ لیتا ہے دیکھئے اس کا جو گوش ہے کتنا اچھے سے گھل گیا ہے اب یہ ہمارے پائے بھی اچھے سے گھل چکے ہیں تو اس میں جو تیز پتہ ہے اسے ہم ہٹا دیں گے اور پائےوں کا سٹوک ہم نے الگ چھان کے لگ دیا ہے اور جو پیسے سے وہ سے نکال دیا ہے تو یہ بھی اسے ملا دیں گے اور پائےوں کو مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے سیری پائے ہے جتنا زیادہ اچھے سے گھلہ ہوگا جتنا زیادہ دیمی آشتے پڑتا ہے اتنا ہی یہ ٹیسٹی بند کے تیار ہوتا ہے تو اب ہمیں پانچ منٹ تک اسے اچھے سے بھون لینا ہے پانچ منٹ ہو گیا ہے پائے کو سیری کے گوش کے ساتھ گھونتے ہوئے اور ابھی جو ہم نے سب سے پہلے مسالوں کو ڈرائی روز کیا تھا اس کو ایسے دردرہ سامنے پیس لیا ہے بلکل دردرہ دردرہ میں پیس لیا ہے ڈال دیں گے اسی میں اور مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اوریل سائی فیس پر آ گیا ہے گوش اچھے سے بھون چکا ہے ابھی پائے کا جو سٹوک تھا پائے ہم نے نکال کے الگ کر لیے تھے سٹوک اسی میں بچا تھا یہ سارے سٹوک اسی میں ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اور اپنے سیری پائے کو ہم کم سے گھم 15 سے 20 منٹ کے لیے دھیمی آشتے پکنے دیں گے اس میں جو شوروہ ہے کافی ہے اگر آپ اس سے زیادہ پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو اسے آپ پانی اور مکس کر سکتے ہیں لیکن اتنی ہی شوروے کی جو کنسسٹنسی ہے بلکل پرفیکٹ ہے اور جو ہم نے بھیجا لگ کر کے رکھا تھا یہ بھی سی میں ڈال دیں گے یہ اچھے سے دھولا ہوا ساکیا ہو بیجا ہے ہلکی ہاتھوں سیبر مکس کریں گے اور اس ٹائم آپ اس کا نمک میچ ٹیسٹ کر لیجئے گا آپ کو اپنے مرسی کی مطابق اس میں کچھ بھی کم زیادہ لگتا ہے تو آپ اس میں ابھی ایٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اسے دھیمی آشتے پکنے دیتے ہیں 15 میٹ کے لیے ڈککن کو اوپر ہلکا یوں ہی لگائیں گے پوری طریقے سے کوکر کے ڈککن کو ٹائٹ نہیں کریں گے تو اب چلیے 15 میٹ کے لیے 20 سے 25 میٹ ہو گئے مٹن سیری پایا کو دھیمی آشتے پکتے ہوئے آئی سے کھول لیتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار سا مٹن سیری پایا ریڈی ہے اور اس کا جو شوربہ ہے اس کی کانسسٹینسی بھی بلکل پرفیکٹ ہے اور اب اس میں ہم اٹ کریں گے 2 ٹی سپون جدنے جولینس کٹی ہوئی ادھرک بھی آپ اسی جگہیں ایٹ کر سکتے ہیں 3 سے 4 ہری مرچی لے لیں جنہیں مہین مہین کٹ کر لیں ادھرک ہری مرچوں کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی غزب کر لاتا ہے تو آپ ضرور ڈال لیے گا اور ایک مٹھی لے لیا ہم نے تازہ کٹا ہوا حرادھنیا ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے تو یہ ہمارے مٹن کے سیری پایا بن کے دیار ہیں جو ہم نے دیکھی بھیجا ڈالا تھا یہ بھی پوری طریقے سے ککڑ ہو چکا ہے اچھی طریقے سے پک چکا ہے گیس کو ہم ٹرن آف کر دیں گے اور اپنے مٹن سیری پایا کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تازی کٹی ہو ہری مرچے اور جنجہ جولینس سے اس کو گارنش کریں گے اور تھوڑا سا ڈالیں گے تازہ کٹا ہوا حرادھنیا آئیے سے سرپ کر لیں میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تاکہ میری آپ سے ڈیوز کی موسیقی